ڈین میں بھاری تعداد میں ریلیوں میں بھیڑ اکھٹا کی جائے گی ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ اکھٹا کی جائے گی تالیاں بجوائی جائیں گی اور بھیڑ کے اکھٹا ہونے پر خوشیاں منائی جائیں گی سرکاری عملہ لگائیا جائے گا سرکاری بسز لگائی جائیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ بھیڑ جو ہے وہ اکھٹی کی جا سکے لیکن رات میں عام لوگوں کیلئے کرفیو لگایا جائے گا دن میں پابندیاں لگائی جائیں گی ماسک پہننے کی ہدایت دی جائے گی دوگز کی دوری جو ہے وہ بنانے کی بات کہی جائے گی دوگز کی دوری ماسک پہننا ہے ضروری لیکن خود راج نیتہ کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بینہ ماسک کے ریلیوں میں شامل ہو رہے ہیں بینہ ماسک کے تمام جگہوں پر گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن عام لوگوں کے پر پابندی لگائی جا رہی ہے سب سے زیادہ کیسز مہراش اور دلی سے سامنے نکل کر آئے ہیں دلی کے سیم ارویند کے جیوال خود کرونا پوزیٹیو ہو گئے ہیں منوشتیواری کرونا پوزیٹیو ہو گئے ہیں لوگوں سے دوگز کی دوری کی بات کہی جا رہی ہے لیکن خود ارویند کے جیوال جو ہیں وہ آپ ہی دیکھیں کہ کس طرح سے پنجاب میں وجہ یاترہ نکال رہے تھے بینہ ماسک کے لوگوں کی بھیڑ حجوم کی بیچ میں وہ نکل رہے تھے کرونا پوزیٹیو ہو گئے تو کیا کیا دلی واسیوں پر پابندی لگا دی گئی ویکنڈ لوگ ڈاؤن جو ہے ویکنڈ کرفیو جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے لیکن پورے طریقے سے پابندی ہو گئی ہے یعنی کہ ساتھ دے اور سندے کے دن آپ باہر بھی نہیں نکل پائیں گے اگر آپ کے کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہے اس کے علاوہ بسز میں اور میٹرو جو ہے وہ پوری شمتہ سے جو ہے وہ چلے گی جہاں اس کو پہلے پچاس فیصد کیا گیا تھا اب اس کو پوری شمتہ سے کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دس سے پانچ جو ہے وہ کرفیو تو ہے ہی لوگ ڈاؤن تو ہے ہی جو منی لوگ ڈاؤن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ لگایا گیا ہے جو کی ویک ڈیز میں بھی رہے گا اور اس کے علاوہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے ریسٹرانٹ جو ہیں وہ اسے پچاس فیصد کی شمتہ سے ہی ہوں گے فیونرل یا پھر شادیوں میں صرف 20 لوگ ہی شامل ہو پائیں گے بانکٹ ہالز یا پھر کانفرنس ہالز جو ہیں جو کی ہوتیلز میں ہوتے ہیں وہ تمام جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں تو یہ تمام طرح کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں لیکن میرا سوال جو ہے وہ نیتاؤں سے ہی ہے جن کا دوگلہ چرطر جو ہے وہ سامنے نکل کر آتا ہے کہ جب آپ خود بینا ماسک میں ریلیوں میں شامل ہوں گے بینا ماسک میں آپ بھیڑ میں وجہ یاترہ نکالیں گے اور اس کے بعد آپ پھر گیان دیں گے شام میں بیٹھ کر جنتا کو کہ آپ ماسک لگائیے تو آخر یہ جنتا کیسے سمجھے گی اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کرونا کی پہلی لہر میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جماعتیوں کو اس کے لیے نشانہ بنایا گیا تھا دن رات نفرت پروسی گئی تھی جماعتیوں کو لے کر یہ کہا گیا تھا کہ انہی کی وجہ سے مانو ایسا بتایا گیا تھا گودی میڈیا کے ذریعے اور بی جے پی کے نیتاؤں کے ذریعے خود کے اجریبال بھی اس میں شامل تھے جہاں کیجریبال نے کہا تھا کہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جائے ان کے خلاف اور آج جب یہ خود وہ کرونا پوزیٹیو ہوئے ہیں اور آج جب لگاتار کیسے جو ہیں دلی میں بڑھ رہے ہیں سوال پوچھا جانا چاہیے ان نیتاؤں سے اس گودی میڈیا سے کیجریبال سے کہ اب وہ اس کے لیے کس کو ذمہ دار مانتے ہیں میں ابھی بھی آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروایا ہے وہ اپنا ویکسینیشن ضرور کروائیں جو الیجبل ہیں بوسٹ ڈوز کے لیے وہ بوسٹ ڈوز لگوائیں اس کے علاوہ آپ ماسک پہن کر ضرور رہیں این نائنٹی فائیو ماسک پہنیں ڈبل ماسک آپ پہنیں ہاتھوں کو دھوتے رہیں سینیٹائز کرتے رہیں دوگس کی دوری آپ بنا کر رکھیں اگر بہت ضروری نہیں ہے تو باہر نہ نکلیں آپ اگر ورگ فرم ہوم کر سکتے ہیں تو آپ وہ کریں اگر مجبوری ہے تو ظاہر سے بات ہے ہم سب کو مجبوری کے تحت باہر نکلنا ہوتا ہے کام کرنے کے لیے بھی تمام چیزوں کے لیے بھی لیکن احتیاط لازمی ہے لیکن میرے سوال ابھی بھی یہی ہے کہ جہاں ایک طرف تیسری لہر کا خطرہ نہ خطرہ بلکہ تیسری لہر دستک دے چکی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں ایک دن میں دس لاکھ لوگ جو ہیں وہ پوزیٹیو پائے گئے ہیں ایسے میں آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جو تیسری لہر ہے وہ کتنی خطرناک ہے اور کس سپیڈ سے جو ہیں اس میں لوگ سنکرمت ہو رہے ہیں آپ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو اتر پردیش کے جو سی ایم ہیں یوں کہ عادتنات وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ فلو ہے یہ ایک سامانی فلو ہے اس سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دوسری لہر کی طرح نہیں ہے کیونکہ نہ تو دوسری لہر میں انہوں نے عام لوگوں کے لیے کچھ کیا اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی بات کرتے ہو وہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ اتر پردیش میں چناب ہیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں بھیڑ کو اپنی ریلیوں میں اکھٹا جو کرنا ہے لیکن آپ اپنی جان کی پرواہ کریے کیونکہ آپ اپنی صحت اپنی جان کے لیے خود ذمہ دار ہیں سرکار ہیں آپ کو پتا ہے کہ کتنی لاپرواہ ہے آج کی کارکرم میں بس اتنا ہی اگر آپ کو کارکرم پسند آئے تو آپ ضرور اس کو شیئے کریں آپ مجھے فیس بک انسٹرگرام اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں نمسکار آدھا